کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑ درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑ درود میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ ابھی بھی خاموش ہیں اب میں ان کے نصیب کہوں کیا کہوں کیا کہوں اللہ اللہ ان کو بھی سعادت دے دعا کرتے دعا کرتے دعا کرتے کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑ درود تیبہ کے شمس وطعہ تم پہ کروڑ درود تیبا کے شمس و دخا تم پک روڑ دروت کابے کے بد روڑ دو جا تم پک روڑ دروت شافر روز جزا تم پک روڑ دروت شافر روز جزا تم پک روڑ دروت شافر روز جزا تم پک روڑ دروت دافع جملا بلا تم پک روڑ دروت کابے کے بد روڑ دو جا تم پک روڑ دروت اور کوئی غیب کیا تم سے نگاں وہ بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاں وہ بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاں وہ بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پک روڑ دروت جب نہ خدا ہی چھپا تم پک روڑ دروت کابے کے بد رو تو جا تم پک روڑ دروت ہاں تیپا کے شمسو تو آ تم پک روڑ دروت دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبے پاچھاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبے پاچھاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو دو رو سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو دو رو سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو دو رو سینے پہ رکھ دو ذرا رو دو رو کعبے کے بد رو دو جا تم پہ کرو رو دو ذات ہوئی انتخاب بس پھوے لا جواب ذات ہوئی انتخاب بس پھوے لا جواب بس پھوے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو رو دو نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو رو دو کائنام کی ساری خوبیاں مصطفیٰ کریم میں جمع ہیں جتنی خوبیاں جس کو خوبی کے ساتھ ہیں تو ساری کی ساری خوبیاں حضور کے پاس بلکہ حضور ان خوبیوں کے مالک ہیں بے شد ابھی قاری صاحب میں تلاوت کی نا اِنَّا عَطَيْنَا قَلْقَوْفَرَ اس کی تفسیر پڑھنے ساری خوبیاں میرے محبوب کو دینی گئے ہیں اب کائنام جو خوبی نظر آئے نا کوئی بھی خوبی ہونا وہ حضور کی ہے اور جس کو لوگ خوبی کہیں وہ حضور میں نہ ہو وہ خوبی ہو نہیں سکتی ہے اہاں حق وہ خوبی نہیں ہو سکتی ہے خوبی وہی ہے کہ حضور کے پاس ہے ساری خوبیاں زات گوئی التخاب وسب ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پے کروڑو دورو نام ہوا مصطفیٰ تم پے کروڑو دورو وہ شب میراج راج مصطفی مغشن قطاج میرے محبوب کو جو مقام ملا سنیو ہمارے محبوب کو جو مقام ملا وہ کشی کو نہیں ملا چاہے وہ محراج کا واقعہ لینے محراج کا واقعہ جائے اللہ نے اپنا دیدہ رہتا فرنایا اور روزیں معاشر چلے جائیں وہاں بھی وہاں بھی نگھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا محبوب بول کس کو بخشوں پیارے تو لب ہلا تیرے لب جس کے لئے ہل گئے اس کی جان بخشی محبوب بخشی تو جو کہے گا وہ ہوگا ہوگا میرے امام کا شیر ہے کہ وہ شب میں راج راج وہ سب میں حشر کا تاج وہ سب میں شر کا تاج وہ سب میں شر کا تاج شر کا تاج وہ سب میں کوئی بھی ایسا ہوا ارے کوئی بھی ایسا ہوا جدوں تیرا غلام کہا میں جدوں تیرا غلام کہا میں کیوں خوف کی سیدہ کھا میں تیرے ہندیاں اے مدنی آقا میں نو دین دین لوگ کی کیوں تڑیا تم ہو حفیظ و مغیث کیا غیب و دشمن خبیث تم ہو حفیظ و مغیث کیا غیب و دشمن خبیث تم ہو حفیظ و مغیث کیا غیب و دشمن خبیث کیا غیب و دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تبھ کو پھر خب کیا تم پھے کڑری و دشمن خبیث کیا غیب و دشمن خبیث کیا غیب و دشمن خبیث کیا غیب و دشم umm میرے برادرِ آل عادت کہتے ہیں کہ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے آقا تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ترکِ عدب ورنہ کہوں ہم پہ فدا ہو جتنا پیار حضور ہم سے کرتے ہیں وہ دا کی قسم نہ کوئی کرتا ہے نہ کر سکے گا یہ دنیا وی رشتے بھی دنیا تک ہیں دنیا میں ماں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں لیکن وہ بھی دنیا تک ہیں ماں قبر میں نہیں آئے گی اور محشر میں کہے گی نفسی نفسی یہ ماں بھی کہے گی اُدھر نفسی نفسی لیکن وہاں میرے آقا ہم آئیں گے انا اللہ قبر میں بھی حضور آئیں گے تو جتنا پیار حضور کرتے ہیں نا اور جتنے کریم ہیں نا میرے آقا اور جتنے رحیم ہیں نا بے شک کیا بتانا کیا پوچھنا کیا کہنا عبدالقل امام نے کہا اس پورے سبجیک کو دیکھو کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آہ تم پہ کرو رو دو رو تم کہو دامن میں آہ تم پہ کرو رو دو رو اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کرو رو دو رو کون کرے یہ بھلا تم پہ کرو رو دو رو چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں چور چوری کر لے تو حاکم سے چھپتا ہے کہ نہیں پکڑ نہ لیا جاؤں لیکن یہاں تو عجیب مام چور بھاگ نہیں رہا ان کے دامنوں بنا لے رہا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انو کھاتے ہیں آج ہمارے ماں تحت کو ہی ہو ہمارے پاس کام کر رہا ہو کام نہ کرے بلکہ نوکسان ہی نوکسان دے نوکسان ہی نوکسان دے تنگ کرے تو ایک وقت آتا ہنگر دے بھائی جا چھپی کھٹے کئی اور جگہ ڈھونڈے میرے آقا ایسا نہیں کرتے میرے آقا ایسا نہیں کرتے وہ تو کرم نوازی بطلے ہوئے وہ تو چاہتے ہیں بس آجائے کوئی آجائے بس آجائے امام نے کیا کہا کہ کر کے تمہارے گناع مانگے تمہاری پناع کر کے تمہارے گناع مانگے تمہاری پناع مانگے تمہاری پناع اور تم کہو دامن میں آ بے ہوں نہ رو بے تمیز کس کو ہوئے غیر عزیز بے ہوں نہ رو بے تمیز کس کو ہوئے غیر عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں دو رو ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں دو رو کنتے نکمے کمیر میں ہی گہوں پوڑی کے دیت گندے نکمے کمیر میں ہی ہو پوڑی کے دیت گندے نکمے کمیر میں ہی ہو پوڑی کے دیت کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں دو رو کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں دو رو ایسو کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پھلاؤ ایسو کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پھلاؤ ایسو کو ایسی غزہ تم پہ کروڑوں دو رو ایسو کو ایسی غزہ تم پہ کروڑوں دو رو ایسو کو ایسی غزہ تم پہ کروڑوں دو رو گرنے کو گو روک لو غاطہ لگے ہاتھ دو گرنے کو گو روک لو غاطہ لگے ہاتھ دو غاطہ لگے ہاتھ دو ایسو پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں دو رو ایسو پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں دو رو بھیگ ہو دا آتا تم پہ کروڑوں دو رو بھیگ ہو دا آتا تم پہ کروڑوں دو رو شاپیوں ناپی گھتوں کافیوں واپی گھتوں درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑ دو درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑ دو ایک طرف آدائیں دیں ایک طرف حاسی دیں یہ تین طرف کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے چاہنے والے اہل بلا ایک ہوتا ہے دشمن اعدا اور ایک ہوتا ہے حاسد یہ ہر دور میں رہا ہے آلہ حضرت کے دونے بھی تھا تو آلہ حضرت اپنے محبوب کو بکار رہے ہیں اپنی حالت بیان کر رہے ہیں حضرت دیکھ لیں کہتے ہیں کہ ایک طرف آدائیں دیں ایک طرف حاسی دیں ایک طرف حاسی دیں بن مندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑ دو بن مندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑ دو کر دو عدو کو تواح حاسی دوں کوылو پا رو پا رک پا رک رک با رک گ یاد اخنا امام میں سکھا دیا کہ دعا کیسے کر دی دشمن کے لئے تو بس ٹھیک ہے کل ہوتا ہے تو آج ہو خس کم جہانباق تباہ ہو جائے جو دین کا دشمن ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے تباہ ہو جائے لیکن حاصل اس کے لئے تباہی کی دعا نہیں کرنے کیوں اس لئے کہ حاصل اگرچہ حاصل ہے لیکن ہے تو اپنا ہے تو اپنا نا اس لئے اس کو تباہی کی دعا نہیں کرنے اس کے دعا یہ کرنی ہے کہ وہ راہِ راست پر آیا کیا دعا کرنی ہے راہِ راست پر آیا اور اپنوں کے لئے تو دعا ہوتی ہی ہوتی ہے اپنوں کے لئے تو دعا حضور نے فرمائی اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائدنا جو ہمارے زندہ ہیں جو ہمارے مر گئے ہیں جو ہمارے موجود ہیں جو ہمارے غائد ہیں تبیہ نماز زندہ دعا پر غور کیا میرے محبوب میں کیا دعا مانگئے اللہ مغفر لحینا کہ اللہ ان کی بششتر جو ہمارے ہیں جو زندہ ہیں ومیتنا اور جو ہمارے مر گئے ہیں وشاہدنا وغائبنا جو موجود ہیں جو ہمارے موجود ہیں ان کی بھی جو ہمارے ہیں جو غائب ہیں نہیں ہیں ان کی بھی وزکرنا وہ جو ہمارے ہیں جو مرد ہیں وہ ان ثانی وہ ان عورتوں کی جو ہماری ہوتے ہیں وہ حضور کے بن جاؤ وہ حضور سے دعا لیتے لیتے لیں اے اب دیکھئے دعا کیا کریں کہ کر دو ادو کو تبا حاسدوں کو رو برا اہل بلا کا بھلا تم پہ کرو رو درو اہل بلا کا بھلا تم پہ کرو رو درو کیوں کہوں بے کس گو میں کیوں کہوں بے بس گو میں تم ہو میں تم پر فیدا تم پہ کرو رو درو تم ہو میں تم پر فیدا تم پہ کرو رو درو ہمارے یہاں یہ گائج ہے ہمارے کسی بذوق کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی باعمل شخص کا انتقال ہو جاتا ہے جب ان کا جنازہ لے کے چلتے ہیں ناو تو ہم آلہ حضرت میں یہ قصدہ پڑھتے ہو چلتے ہیں قصد ہے درو یہ قصدہ پڑھتے ہو چلتے ہیں وسیعت تیارہ ذکتی بھی اس کا یہ ایک شیر ہے نا جب وہ پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچتے ہیں نا تو بڑا ہی لسپ دیتا ہے وہ شیر کیوں کہ جس کو لے کے جا رہے ہیں اگر وہ بیت نیک ہے مطلب ہے جب وہ انتقال ہو جاتا ہے تو کہتی ہے یہ جلدی کر لیں کیا کہتی ہے جلدی کر لیں مجھے جلدی لے جا جب جو بناگار ہو وہ غیر مسلم ہو تو وہ کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو وہ تیار نہیں ہوتا لیکن جو نیک ہوتا ہے وہ نیت کہتی ہے جلدی کرو کیوں دیدار ہے مر کے پہنچاؤں یہاں اس قلبہ کے واسطے تب کیا ہونا ہے دیدار تو میرے عالی حدث نے دعا کی کہ آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی جیئے آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی جیئے اے آنکھ عطا کیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی جیئے اس میں زیادی جیئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو اڑو درو جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو اڑو درو جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو اڑو درو آنکھ عطا کیجئے اس میں زیابی مانگ رہے ہیں کون جو وقت کے امام ہیں جنہوں نے عشق رسول بانٹا جن کو خواب میں بھی زیارت ہوئی بیداری میں بھی ہوئی وہ مانگ رہے ہیں ماؤ شما کس کنسی میں ارے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا کیا مو دکھائیں گے آنکھیں بھی اس قابل نہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی جیئے آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی جیئے اس میں زیادی جیئے جلوہ قریب آگیا تم پکڑو دورو جلوہ قریب آگیا تم پکڑو دورو آرہ حضرت رہے ہیں دین کی کتنی خدمت کی ہے یہ کوئی دھکی چپی بات نہیں ہے دنیا مانگتی ہے انہیں مجدد دنیا انہیں مجدد مانگتی ہے آلہ حضرت کے علمی کارنا میں یہ دھکے چپے نہیں ہے ساری زندگی حضور کے لئے آف کیا بلکہ خود کہتے ہیں تہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اس کے باوجود انکساری اور آجزی جو کرنے والے کر گئے نا وہ کر کر کے کہتے ہیں کہ کام وہ لے لی جیئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لی جیئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرے رضا تم پہ کروڑو درو ہم تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نام میرے رضا تم پہ کروڑو درو ٹھیک ہے نام میرے رضا تم پہ کروڑو درو